ہلو فرنس میں سچن سواگت کرتا ہوں آپ سے بلوں کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایم ڈی کے ایجوکیشن پر تو فرنس آج کی ویڈیو میں کرنے والے ہیں جی کے کے وہ ٹوپ پونٹ ٹوینٹی کوشنز جو کی اگزام کی دسٹری سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ کوشنز ہیں اسی لیے میں آج آپ کے لیے یہ کوشن یہاں پر لائے ہوں مجھے لگا کہ یہ آپ کے لیے کافی بینیفیشل ہوں گے آپ کے ایکزام کے لیے کافی اپیوگی ہیں تو اس ویڈیو کو جان سے دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو جیدہ لمبا ہو سکتا ہے کیونکہ 120 کوشن کے اول اس ایک ہی ویڈیو میں آپ کو ملیں گے تو اگر آپ کو ویڈیو جیدہ لمبا لگے تو ویڈیو کو اپنے لیسٹ میں سیو کر لینا طرق کسی کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جاتا ہے تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گا تو آپ نے دیکھ commasee ہوگی جو آج کل چل دی ہے جس کے بارے میں ہر کوشن کے بارے میں déٹیل سے بتاتا ہوں ساتھ اٹھ پوائنٹس ایک کوشن کے بارے میں بتا دیتا ہوں اگر آپ نے وہ مس کر دی ہے تو اس کو ضرور دیکھنا سوپر جی کے سیریز آپ کے بہت کام آئے گی اس کے علاوہ یہ ون ٹوینٹی کوشن کی ویڈیو ابھی شروع کرتے ہیں چلیئے پہلا کوشن آپ کے سامنے ہے بھارت کا راشتر چن کان سے لیا گیا ہے اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے میں بتا دیتا ہوں اس کا رائٹ آنسر سارنات ستیت اصوک تم سے لیا گیا ہے یہ اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو گیا آپ بھی جو ویڈیو اس میں جتنے ون ٹوینٹی کوشن ملیں گے اس میں سے کچھ آپ کو آتے ملیں گے کچھ آپ کو نہیں آتے ملیں گے تو ان سارے کوشن کو ضرور دیکھنا اور آپ اپنا سکور بھی مجھے بتا سکتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں کتنے کوشن آپ کو آتے تھے کتنے نہیں آتے تھے اس کے علاوہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی چینل کو سبسکرائب کر لینا اور نوٹیوکیشن جو بیل ہے بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کر لینا تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیوکیشن آپ کے پاس پہنچتی رہی تو چلیے سیکنڈ کوشن ہے بھارتی راستی دوز میں تیلیوں کی کل سنکھیا کتنی ہے ہمارا بھارتی راستی دوز ہے اس میں کل چوبیس تیلیاں ہیں جس میں نیلے رنگ کا ایک چکر لگا ہوا ہے اس کے بارے میں میں نے کرلا آپ کو ویڈیو میں ایکسپلین سے بتایا تھا تو چوبیس اس کا رائٹ آنسر ہو گیا اپسن ڈ نیکسٹ ہے تھرڑ کوشن بھارتی راستی دوز کی لمبائی اور چوڑائی کا انوپات کتنا ہے تو اس کا رائٹ آنسر یہاں پہ ہو جائے گا اپسن ب یعنی تین انوپات دو اس کا رائٹ آنسر ہو گیا آپ بھول کر بھی دو انوپات تین مت لگا جنا یہ آپ کا غلط ہو جائے گا یہاں پہ نیکس کوشن آپ کا فورت کوشن بھارتی سمیدان سبا نے راشتے دوز کے پراروپ کو کب اپنایا بھارتی جو سمیدان سبا تھی اس نے راشتے دوز کے پراروپ کو کب اپنایا 22 جولائی 1947 کو یعنی اپسن اے اس کا کریکٹ آنسر ہو گیا اب یہاں سے ایک دو کوشن اور بنتے ہیں جیسے کہ بھارت کا سمیدان کب بن کر پوری طرح تیار ہو گیا تو 26 نومبر 1949 کو بھارت کا سمیدان بن کر پوری طرح سے تیار ہو گیا تھا اور اس کو لاغو کیا گیا تھا 26 نومبر 1950 کو ٹھیک ہے اور آپ کو یہ تو بچے بچے کو پتا ہے کہ مارا دیش پندر آگست 1947 کو آجاد ہوا تھا ٹھیک ہے نیکس کوشن فیفت کوشن ہے راشتے گان کے لیے نردھارت سمید سیما کیا ہے راشتے گان کے لیے نردھارت سمید سیما ہے 52 سیکنڈ یعنی اپسن چیز کا رائٹ آنسر ہو گیا ہے نیکس کوشن ہے سکس کوشن راشتے گان کے رچیتہ ہیں ان میں سے جو اپسن ہوگا آپ کا رائٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا روینہ ٹیگور اپسن بی راشتے گان کے رچیتہ ہیں روینہ ٹیگور اور راشتے گیت کے ہیں بنکیم چندر چٹر جی اور نیکس کوشن ہے سیونت کوشن دھوز گیت کے رچیتہ ایک ہے راشتے گیت ایک ہوتا ہے دھوز گیت دھوز گیت کے رچیتہ ہیں سیاملال گوبت جن کا کی اپنام پارشد ہے پارشد کے نام سے بھی ان کو بولا جاتا ہے نیکس کوشن ہے ایک کوشن نمیلکیت میں سے کون سا یوگن سمیلت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اے اپسن دیا ہمیں ان میں سے الگ چھاٹنا یعنی جو ان میں سے سمیلت نہیں ہے جو ان میں سے غلط دیا گیا ہے تو اے اپسن دیا گیا ہے راشتے کھیل ہوگی ہمارا راشتے کھیل ہوگی ہے نیکسٹ راشتے پکسی راشتے پکسی مور ہے ٹھیک ہے راستے پسو باغ ہے ٹھیک ہے یہ غلط ہے کیونکہ اسوک ہمارا راستے ورکش نہیں ہے جبکہ ہمارا راستے ورکش ہے برگد برگد کا پیڈ راستے سے پیڑ ہے اس کے علاوے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا بھارت کا کوئی بھی راستے کھیل نہیں ہے ابھی دوزار دس میں ایک ہوا آیا تھا اسے بھارت کا کوئی بھی راستے کھیل نہیں ہے لیکن جیسے چھوٹے أقزام سمیتے ہو ان میں اتنا بریفلی نہیں ملتا ان میں اگر آپ کو ہوکی مل جائے تو ہوکی رائٹ آنسر ہوگا ویسے بتا دیتا ہوں بات کا ابھی کوئی راشتے کھیل نہیں ہے نیکس کوشن ہے نائنٹ کوشن راشتری یوہ دیوز کی شتیتھی کو منایا جاتا ہے تو ان میں سے رائٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا بارہ جنوری بارہ جنوری کو راشتری یوہ دیوز منیا جاتا ہے سوامی بے کانن کے یاد میں سوامی بے کانن سے ریلیٹڈ آپ کو اور فیکس دھیان میں رکھنے ہیں تو آپ کو پریویس ویڈیو میں اولیڈی بتا چکا ہوں ان کے بارے میں فیکس اس ویڈیو کو زیادہ لنبا نہیں کریں گے چلیے نیکس کوشن کیوں چلتے ہیں ٹینت کوشن انتراشتے مہیلہ دیوز منایا جاتا ہے انتراشتے مہیلہ دیوز آپ کا ہر سال آٹھ مارچ کو منایا جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پر اے اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو گیا نیکس کوشن ہے پانچ جون کو کونسا دیوز منایا جاتا ہے پریویان دیوز اور راشتے کھیل دیوز نیکس کوشن ہے ٹویلت کوشن راشتے کھیل دیوز کس کھلاڑی کے جنم دیوز کے اوسر پر منایا جاتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دھیانچند یعنی میجر دھیانچند کے جنم دیوز کے اوسر پر ہر سال راشتے کھیل دیوز منایا جاتا ہے میجر دھیانچند کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا ہوکی کا جادوگر ان کو بولا جاتا ہے نیکس کوشن ہمارا تاٹنیت کوشن ویسو پریانون دیوز کب منایا جاتا ہے تو ویسو پریانون دیوز میں نے ابھی آپ کو بتایا پانچ جون کو منایا جاتا ہے اور پانچ ستمبر کو سکھ سکھ دیوز منایا جاتا ہے گیارہ جولائی کو ابھی بتایا پہلے ہی آیا تھا ویسو جنسنکھے دیوز منایا جاتا ہے ٹھیک ہے نیکس کوشن ہمارا فورٹینٹ کوشن فورٹینٹ کوشن دیا گیا ہے راستے ویجیان دیوز کب منایا جاتا ہے راستے ویجیان دیوز ہر سال 28 فروری کو منایا جاتا ہے بی اوپشن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو دھیان رکھنا ہے فیفٹینٹ کوشن ہے پانڈیت جوالال نہرو کے جنم دیوز چودہ نومبر کو بھارت میں کون سا دیوز منایا جاتا ہے چودہ نومبر کے دن پانڈیت جوالال نہرو کی یاد میں کون سا دیوز منایا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہوگا اوپشن چیز کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بال دیوز کیونکہ یہ بچوں سے بہت پریم کرتے تھے اس لئے چودہ نومبر کو ان کے جنم دیو ان کو بال دیوز کے روپ میں منایا جاتا ہے نیکس کوشن ہے سکسٹینٹ کوشن مہاتما گاندی کی پونے تیتھی تیس جنوری کو کس دیوز کے روپ میں منایا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن اے سہی دیوز کے روپ میں نیکس کوشن ہے سیمٹینٹ نیکس کوشن ہے سیمٹینٹ کوشن مہاتما گاندی کی آتم کتھا مائی ایکسپیریمنٹ وید ٹروت مولتہ کس بھاسا میں لکھے گئی ہے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن بی گزراتی گزراتی بھاسا میں یہ کتاب لکھے گئی ہے نیکس کوشن آپ کا الیونتھ کوشن ونگس اوف فائر کے نام سے ونگس اوف فائر نام سے جو پرشید آتم کتھا ہے وہ کس پرشید ویگینک کی ہے تو اس میں آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن ڈ اے پی جے عبدال کلام کی یہ آتم کتھا ہے نیکس کوشن ہے انیس ما کوشن انیس کوشن ہے پرشید تلسمی اوپنیاس چندرکانتا کے لے کون ہے تو یہ کوشن میں اوہ لیڈی آپ کو کرا چکا ہوں اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن اے دیو کی نندن خطری نیکس کوشن ہے ٹوئنٹیت کوشن ویوادہ سپسد کتاب سیٹینکس ورشیز کے لے کھون ہے سیٹینک ورشیز کے لے کھون ہے یہاں پہ سلمان روشدی اوپشن اے اپ کا رائٹ آنسر ہو گیا نیکس کوشن ہے ٹوئنٹی ونت کوشن نیمد میں سے کون سا یوگم ستھتے ہے راجندر پرساد کا یوگم دیا گیا ہے انڈیا ڈیوائیڈڈ سے یعنی راجندر پرساد نے کتاب لکھی تھی انڈیا ڈیوائیڈڈ بلکل صحیح ہے یہ دو نیکس ہے لالا لازپترائے نے انیپی انڈیا نامہ کتاب لکھی تھی یہ بھی بلکل صحیح ہے تسلیمہ نسرین نے بھی لجہ نامہ کتاب لکھی تھی یہ بھی بلکل صحیح ہے تو اس کا رائٹ آنسر جو ہو جائے گا ہو جائے گا آپ کو یہ جانکاری ملے کی انڈیا ڈیوائیڈڈ کتاب لکھی راجندر پساد نے انیپی انڈیا لکھی لالا لازپترائے اور لجہ لکھی تسلیمہ نسرین نے نیکس کوشن ہے ٹوینٹی ٹو کوشن اس تیمور کی رازدانی کیا ہے یہ کوشن بھی آپ کو لیڈی کرا سکا ہوں اس تیمور کی رازدانی ہے ڈیلی اس تیمور کی رازدانی کا نام ہے نیکس کوشن ہے ٹوینٹی تھرڈ کوشن سیلز کی رازدانی کیا ہے یہ بھی وہ لیڈی کوشن میں آپ کو کرا چکا ہوں اس کی رازدانی ہو جائے گی وکٹوریا یعنی بی اپسن اس کا رائٹ آنسر ہے یہ کوشن میں نے آپ کو ہورک کے لیے دیا تھا ایک ویڈیو میں آپ کو یاد ہوگا نیکس کوشن ہے ٹوینٹی فورت کوشن یورو کہاں کی مدرہ ہے ان چاروں میں سے ہمیں بتانا ہے کہ یورو کس دیش کی مدرہ ہے تو اس کا رائٹ آنسر جو ہو جائے گا وہ ہوگا اپسن سی یورو سپین کی مدرہ ہے نیکس کوشن ہے ٹوینٹی فیفت کوشن ہردے پرتیار اوپن کرنے والا پہلا بھارتی ڈاکٹر کون ہے اس کا نام بتائیے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا وی وینو گوپال ٹوینٹی فیفت کا یعنی آنسر ہو گیا اپسن ا نیکس کوشن ہے بھارت کے پرثم فلڈ مارشل تھے تو اس کا رائٹ آنسر جو ہو جائے گا آپ کا اوپسن بی ہو جائے گا جنرل مانیکسہ بھارت کے پرثم فلڈ مارشل تھے اور جنرل مانیکسہ کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے بہدور سا کے نام سے بھی ان کو جانا جاتا ہے نیکس کوشن ہے ٹوینٹی سیمتھ کوشن انتراشتی نیالے میں نیالے میں نیالیس بننے والا پرثم بھارتی ویکتی کون تھا انتراشتی نیالے میں نیالیس بننے والا پرثم بھارتی ویکتی تھا نگیندر سنگ اوپسن ڈ اس کا رائٹ آنسر ہو گیا نیکس کوشن ہے ٹوینٹی ایٹھ کوشن نوبل پرسکار پرابت کرنے والا پرثم بھارتی ایک ویکتی کون تھا نوبل پرسکار پرابت کیا جنہوں نے وہ پرثم بھارتی ویکتی تھے رویندل نا ٹیگور یعنی اوپسن ب اس کا یہاں پہ رائٹ آنسر ہو گیا نیکس کوشن ہے 29th کوشن بھارت نے سورپرثم کس پرکشے پاسٹر کا پرکشن کیا بھارت نے سورپرثم پرثوی نامک پرکشے پاسٹر یعنی مسائل کا پرکشن کیا یہ کوشن میں آپ کو ابھی دو تین دن پہلے ایک ویڈیو آئی تھی اس میں بتایا تھا میں نے اس کوشن کے بارے میں آپ کو پرثوی مسائل کے بارے میں نیکس کوشن ہے 13th کوشن 13th نہیں 30th کوشن بھارت نے سورپرثم اپنا آنوی کے اندر کہاں ستھاپیت کیا یعنی کی جو پرمانو کے اندر ہے وہ کہاں پہ ستھاپیت کیا تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو پتا ہوگا option C تارہ پور مہاراستر میں انہوں نے بھارت نے اپنا سورپرثم آنوی کے اندر ستھاپیت کیا تھا نیکس کوشن ہے اس سے پہلے ایک بار بتا دیتا ہوں آپ کو کلپکم جو کلپکم ہے وہ کہاں پہ ہے تمیلناڈو میں ہے نرورا آپ کو پتا ہوگا نرورا کہاں پہ ہے اتر پردیش میں ہے نیکس راوت بھاٹا رازتھان میں ہے نیکس کوشن پہ چلتے ہیں اب ہم 31 کوشن ہمارا بھارت کی پرثم مہیلہ پردان منتری ہے نمی میں سے بھارت کی پرثم مہیلہ پردان منتری کون ہے اندرہ گاندی بھارت کی پرثم مہیلہ پردان منتری تھی نیکس ہے 32 کوشن 20 کی پہلی مہیلہ پردان منتری اب 20 کی پہلی مئیلہ پردان منطری کی بات آگئی تو آپ ایک نام یاد رکھنا ایس بھنڈار نائکے ایس بھنڈار نائکے یعنی فرم ہو جائے گی سیمی رو بھنڈار نائکے یہ کہاں کی پردان منطری بنی تھی یہ بنی تھی سری لنکا کی پردان منطری سری لنکا کی پردان منطری ایس بھنڈار نائکے نیکس کوشن ہے آپ کا 33 کوشن چندرمہ پر اترنے والا پرثم انترک سیاتری کون تھا چندرمہ پر اترنے والا پرثم انترک سیاتری تھا نیل آمسٹرونگ جو کی امریکہ سے تھے اور یوری گاگرین جو روس سے تھے یہ انترکس میں جانے والے پرثم انترک سیاتری تھے یہ ویس کی باتیاں پر ہو رہی ہے دونوں کوشن میں نیکسٹ ہے 34 34 کوشن ہے ویس کے سروع پروت شکر ماؤنٹ ایوریسٹ پر پہنچنے والا پرثم ویکتی کون تھا ویس کے سروع پروت شکر ماؤنٹ ایوریسٹ پر پہنچنے والا پرثم ویکتی تھا ایڈمنڈ ہیلیری اوپشن ایس کا رائٹ آنسر ہو گیا نیکسٹ کوشن ہے 35 کوشن نیمد میں سے بھارت کی کس مہیلہ نے سور پرثم میس ورلڈ کا کتاب جیتا ایک ہے میس ورلڈ ایک ہے میس یونیورس دونوں کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میس ورلڈ بھارت کی پہلی مہیلہ کون بنی ریتہ فاریا ریتہ فاریا میس ورلڈ بنی بھارت کی پہلی اور بھارت کی پہلی میس یونیورس بنی ہے سوشمیتہ سین یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے سوشمیتہ سین کے بارے میں آپ کو ایک ویڈیو میں پریویس میں بتا چکا ہوں سوپر جی کے سریز میں وہ ویڈیو تھی نیکسٹ کوشن ہے ویس کے کس دیش نے سرپرثم کاغذی مدرہ زاری کی تو سب سے پہلے کاغذ کی مدرہ زاری کی چین نے اپسن ب یہاں پہ رائٹ آنسر ہو گیا نیکسٹ کوشن ہے تھرٹی سیمتھ کوشن میس یونیورس بننے والی پہلی بھارتی مہیلہ ابھی میں نے اوپر آپ کو بتایا کون تھی سوشمیتہ سین اپسن ڈی رائٹ آنسر ہو جائے گا یہاں پہ نیکسٹ کوشن تھرٹی ایٹھ کوشن پہ راتے ہیں بھارت اتن سے سمبانت ہونے والی پرثم مہیلہ کون ہے تو بھارت اتن سے سمبانت ہونے والی پہلی مہیلہ ہے اندرا گاندی جو آپ کا تھرٹی ایٹھ کوشن ہے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپسن اے نیکسٹ کوشن ہے تھرٹی نائنٹ کوشن بھارت اتن سے کس ویدیشی ویکتی کو سرپرثم سمبانت کیا گیا سب سے پہلے سمبانت ہونے والی بھارت اتن سے ویدیشی ویکتی کا نام بتانا یہاں پہ تو وہ ہو جائے گا خان عبدال گفار خان خان عبدال گفار خان اپسن چیز کا رائٹ آنسر ہو گیا خان عبدال گفار خان کا اور کس اپنام سے ان کو جانا جاتا ہے فرنٹیر گاندی کہلو یا پھر سیمانت گاندی کی نام سے انہیں جانا جاتا ہے نیکسٹ کوشن ہے فورٹیت کوشن رازگاٹ کس کا سمادی ستھل ہے تو رازگاٹ یہاں پہ ماتما گاندی کا سمادی ستھل ہے سی اپسن بلکل کریکٹ ہو جائے گا اور ویجای گاٹ کس کا سمادی ستھل ہے لال بادور ساس تریگا نیکسٹ کوشن ہے جگنات مندیر ستھل کہاں ہے جگنات مندیر کہاں پہ ستھل ہے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پوری اڑیسہ میں جگنات مندیر ہے نیکسٹ ہے فورٹی ٹو کوشن جو کہ میں ابھی پریوش ویڈیوز میں آپ کو کرا چکا ہوں بلیک پیگوڑا کی نام سے پرشید سوریا مندیر کہاں ستھیت ہے بلیک پیگوڑا کی نام سے پرشید سوریا مندیر اڑیسہ میں کھونارک نامک ایک جگہ ہے وہاں پہ یہ مندیر ستھیت ہے تو نیکسٹ کوشن کیوں اور چلتے ہیں سیانتی نکیتن کس مہاپروش سے سمبندیت ہے سیانتی نکیتن کس مہاپروش سے سمبندیت ستھان ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا روینہ ٹیگور روینہ ٹیگور سے سمبندیت ہے سیانتی نکیتن کی ستھانپنا روینہ ٹیگور نے ہی کی تھی نیکسٹ ہے 44 واترلو کا سمبند کن سے ہے واترلو کی جو لڑائی ہے اس کا سمبند ہے ان تینوں ناموں میں سے نیپولین سے ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن ہے 45 کوشن کی اسم راجی کا نیا نام کیا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن سی اسوم نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں 46 کوشن کانگو کا پریورتیت نام کیا ہے کانگو کا پریورتیت نام ہے جائرے اوپسن ا یہاں پہ رائٹ آنسر ہو گیا اوپسن ویڈیوز میں میں آپ رہ چکا ہوں سوپر جی کے سیریز میں نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں 47 کوشن پورو میں شام نام سے کس دیش کو پکارا جاتا تھا پورو میں آئی لینڈ کو سفید ہاتھیوں کا دیش بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن کیور چلتے ہیں 48 کوشن گھانا کا پورانا نام کیا ہے گھانا کا پورانا نام ہے گھولڈ کوشن اوپسن سی یہاں پہ کریکٹ آنسر ہو گیا فرنس اس ویڈیو میں کوشن کے بارے میں زیادہ ڈیپ نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ 120 کوشن ہے تو پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کی ویڈیو بن جائے گی اس لئے یہ کوشن آپ کے لئے پریکٹس کے لئے ہیں آپ کوشن کو دیکھیں کتنے آپ کو آتے ہیں کتنے نہیں آتے اور آپ یاد کر لیجی ریویزن کر بھارت کا سرکاری دستا ویڈ جو تتھوں صحیت پرکاسد کیا جاتا ہے کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے وائٹ پیپر یعنی اپسن بی یہاں پر رائٹ آنسر ہو گیا نیکس پچاس ماں دیئے گئے ہیں بلکل صحیح آنسر ہو جائے اپسن ا اسو چکر بھارت کا راشت چین سورا کس دیش کی سنسد کو کہا جاتا ہے سورا افغانستان کی سنسد کو کہا جاتا اس کے علاوہ میں نے سنسد کے نام آپ کو بتائے تھے جیسے جاپان کی سنسد کو کس نام سے جانا جاتا ہے ڈائیٹ بنگلہ دیش کی سنسد کو جاتی ہے نام سے اور نیپال کی سنسد پنچائتی اور نیکس ہے ایک اور سنسد بچ گئی آپ کی کون سی بچتی ہے چین کی نیشنل پیپول کونگریز اور باقی بہت سر سنسد کے نام لیکن ایمپورٹنٹ یہ ہی ہے نیکس چلتے ہیں چاند تارہ کس دیش کا راستی پر تی ہے تو یہ کوشن میں آپ سیدھی گلتی کرتے ہو پاکستان اور سیدھا سی آنسر لے چل آتے تو یہاں پہ کوشن گلت ہو جائے گا کیونکہ آپ کو پورا کوشن دیکھنا ہے اس میں ترکی بھی پاکستان بھی دونوں دیش وں نیکس 54 کوشن بھرت نٹم کہاں پرموک ساشتے نرت ہے تمیل نادو کا پرثم ساشتے نرت ہے اور مرین لین سارا بھائی جو اس سے لیٹ ہیں اس کے پرشید نرت نرت ہیں اس کا نام آپ کو دھیان رکھ نا کافی بار پوچھا جاتا ہے 55 گربہ کی سراج کا پرموک لوگ نرت ہے تو گربہ گزرات کا پرشید لوگ نرت ہے اس کے علاوہ ساتھی اور ڈانڈیا بھی پرشید لوگ نرت نیکس کوشن مہینی اٹم کس راجی کا ساشتی نرت ہے مہینی اٹم اور کتھکلی بیہو کس راجی کا پرموک توار ہے اسم اسم کا ایک اور پرشید تیوار ہے جو بھی حال میں پوچھا گیا تھا کالی گوپ پرشید تیوار بھی اسم کا ہی ہے سنگیت ناتک اکادمی کی ستھاپنا کس ورس میں کی گئی تھی سنگیت ناتک اکادمی کی ستھاپنا کی گئی تھی 1953 میں یعنی 58 آنسر ہو جائے بی اپسن آنسر سنگیت کی کس ویدہ میں پارنگ تھے کس سے سمبندیت تھے سینائی وادن سے ایک پرشید سینائی وادن سینائی سینائی وادن سنگیت سمبندیت ہوں آنسر بھا آنسر ہوں ستار وادن ستار وادن ستار وادن سمبندیت آنسر آنسر پرثم پورن روپین سب دیشی فلم کون سی تھی بھارت میں سب دیشی فلم جو پوری طرح سے بھارت میں ہی نرمیت ہوئی وہ کون سی تھی بھارت کی وہ فلم تھی راجہ حریص چندر سب سے پہلے جو ہوئی تھی اور یہ موک فلم تھی جس میں بولا نہیں جاتا تھا بلکل یہ سائلینٹ فلم تھی اس میں کوئی بھی ڈائلوگ نہیں بولا جاتا تھا اور سب سے پہلی بولتی فلم تھی عالمارہ جو 1931 میں بنایا گئی راجہ حریص چندر 1913 میں بنایا گئی بلکل آپ رائٹ آپ نے بلکل صحیح سمجھا اچھے سے یہاں سے اس کو یاد کر سکتے ہو 13 کا اُلٹا کر دیا 31 ایسے آپ ان دونوں کو یاد کر سکتے ہو 62 کوشن بھارت میں 1931 میں بنی پہلی سواک فلم یعنی بولتی فلم سواک فلم کا مطلب بولتی فلم جن میں ڈائلوگ بولے گئے تھے آواز آ رہی تھی اس فلم میں تو اس کا نام ہو گیا عالمارہ اوپشن بی رائٹ آنسر 63 کوشن بھارت میں ٹیلیویزن کی شروعات کب ہوئی یہ کوشن بھی میں آپ کو کرا چکا ہوں ہماری سوپر جی کے سیریز میں اس کے بارے میں ڈیٹیل ایکسپلینیشن آپ کو وہیں پہ مل جائے گی تو اس کا رائٹ آنسر ہو گیا اوپشن اے 15 سپٹیمبر 1969 کو 64 کوشن دوردشن دوارہ رنگین ٹیلیویزن کی شروعات کس ورس سے کی گئی تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا اوپشن بی 1982 میں 65 کوشن بھارت سرکار دوارہ دیا جانے والا سرووچ ایسینک سممان ایسینک سممان کا مطلب آپ سمجھتے ہوگے تو یہ ہے رائٹ آنسر اوپشن اے بھارت رتن بھارت رتن جو کی بھارت کا سرووچ ناغرک سممان ہے اور سینک سممان کی بات کی جائے تو پرمویر چکر جو ویرتا کی شیطر میں دیا جاتا ہے 66 کوشن درونا چاری پروسکار کس شیطر میں پردان کیا جاتا ہے تو ان میں سے رائٹ آنسر اوپشن آپ کا ہو جائے گا اوپشن بی کھیل کود میں اتکرشت پرسکشن کے لیے پرسکشن کا مطلب ہے کوش کو یہ پروسکار دیا جاتا ہے جو پرسکشن دے تے کھیلوں گا یعنی جو کوش اچھی طرح سے اپنی اتکرشتہ دکھاتا ہے اس کو یہ درونا چاری پروسکار دیا جاتا ہے نیکس کوشن ہے آپ کا 67 کوشن نیون میں سے کسے سورپرثم بھارتتن سممان دیا گیا ان چار ناموں میں سے آپ کو سب سے پہلے بھارتتن کسے دیا گیا وہ بتانا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن سی سی رازگوپالا چاری یعنی چکرورتی رازگوپالا چاری کو سب سے پہلے بھارتتن سے نوازہ گیا تھا تو نیکس کوشن دیکھتے ہیں اب ہم نیکس کوشن ہے 68 کوشن پرتیشت نوبل پروسکار کس ورس سے پرارم کیے گئے تو پرتیشت نوبل پروسکار 1901 سے پرارم کیے گئے آپ کو پتا ہوگا بھی اوپشن اس کا رائٹ آنسر ہو گیا اس کے علاوہ جو نوبل پروسکار ہیں وہ کس ویگینک کے نام پر دیے جاتے ہیں سویڈن کے ویگینک الفریڈ نوبل ان کے نام پر نوبل پروسکار ہر ورس دیے جاتے ہیں نیکسٹ ہے 69 کوشن پراکرم کے لیے دیا جانے والا سروت سوریا پروسکار ہے تو پراکرم کے لیے کونسا پروسکار دیا جاتا سب سے اونچا پروسکار پراکرمیر چکر میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نیکسٹ کوشن ہے سیونٹیت کوشن پرتیشتھت اوشکر اوارڈ پانے والے پہلے بھارتیے تھے پہلے بھارتیے جنہیں اوشکر اوارڈ ملا بانو اتھائیہ تھے وہ اوپشن سی رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے سیونٹی وانت کوشن نین میں سے کون نوبل پروسکار ویجیتہ بھارتیے نہیں تھے ان چاروں میں سے بتانا ہے جن کو نوبل پروسکار مل چکا ہے ان میں سے بھارتیے کون نہیں ہے تو ان میں سے رائٹ آنسر جو ہو جائے گا اورن پاموک نام سے ہی آپ سمجھ سکتے ہو یہ بھارتیے نہیں تھے نیکسٹ کوشن ہے سیونٹی ٹو کوشن سہیتے کی سیتر میں گیان پیٹ پروسکار پانے والی پہلی بھارتیے سوری پہلی بھارتیے نہیں پہلی مہیلہ تھی سہیتے کی سیتر میں جنو نے گیان پیٹ پروسکار پرابت کیا تو پہلی مہیلہ تھی آسا پورنا دیوی ان ڈی اوپسنیاں پر کریکٹ آنسر ہو جائے گا اور اگر پروس میں بات کی جائے تو پروسوں میں کون تھے جی سنکر کرو نیکسٹ کوشن ہے ویجیان کی سیتر میں دیا جانے والا کلنگ پروسکار نیمد میں سے کس کے دوارہ پردان کیا جاتا ہے ویجیان کی سیتر میں ورس انیس سو انہیتر میں سورپرثم دادہ ساہیف وال کے پروسکار سے نوازا گیا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کا اوپسن ڈی دیوی کا رانی کو سورپرثم دادہ ساہیف وال کے پروسکار پردان کیا گیا نیکسٹ کوشن ہے سیمٹی فائیب کوشن نیمد میں سے کسے منو پرانت بھارتتن کے علنکن سے سورپرثم علنکریت کیا گیا جنہیں یعنی مننے کے بعد بھارتتن کا پروسکار ملا تو وہ ملا لالبادر ساشتری کو اوپسن بی رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ کوشن ہے سیمٹی سکت کوشن انتراشتیا پولیجر پروسکار کی سیتر میں پردان کیا جاتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن بی پولیجر پروسکار پترکارتا کی سیتر میں پردان کیا جاتا ہے پولیجر سے تھوڑا سا ریلیٹ ہو رہا ہے پترکارتا تو آپ اس کو یاد کر سکتے ہو نیکسٹ کوشن ہے سیمٹی سیونت کوشن نیم میں سے کس پروسکار کو ایسیان نوبل پروسکار کہا جاتا ہے یعنی کی ایسیا کا نوبل پروسکار کہا جاتا ہے تو کافی اچھا کوشن ہے یہاں پہ رائٹ آنسر جو ہوگا وہ ہوگا ریمن میکسی سے پروسکار کو ایسیا کا نوبل پروسکار بھی کہا جاتا ہے ریمن میکسی سے پروسکار کون سے دیش کی سرکار دیتی ہے فلیپینز کی سرکار یہ پرسکار پردان کرتی ہے نیکسٹ ہے سیونٹی ایٹھ کوشن پرثم گیان پیٹ پرسکار پرابت کرتا کون ہے تو اس کا رائٹ آنسر میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے جی سنکر کروپ یعنی کی گیان سنکر کروپ نیکسٹ کوشن ہے نوبل پرسکار نیم میں سے کس بیگینی کی سمریتی میں پردان کی جاتے ہیں یہ بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا الفریڈ نوبل جو کی سویڈن دیش کے تھے سویڈن کی راجدانی ہے سٹوک ہوم نیکسٹ کوشن ہے ایٹیت کوشن دیش کا سرووچ سوریہ پرسکار پرمویر چکر سورپرثم کسے دیا گیا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپسن بی میزر سومنات سرماکو نیکسٹ کوشن دیکھتے ہیں ایٹی وانت کوشن مرنالینی سارا بھائی کس نرتے سے سمبندی تھے یہ بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا بھرتناٹم سے سمبندی جو کی تمیل نادو کا ساشتے نرتے ہیں نیکسٹ کوشن ہے ایٹی ٹو کوشن برجو مہراج کا سمبند کی ساشتے نرتے سے ہے برجو مہراج کا سمبند کتھک ساشتے نرتے سے ہے جس کو اتربھارت کا ساشتے نرتے یا پھر یوپی اتربردیش کا ساشتے نرتے بولا جاتا ہے نیکسٹ ہے ایٹی تھری کوشن ایڈمنیسٹیٹیو سٹاف کولیج کہاں پہ ستیت ہے تو ایڈمنیسٹیٹیو سٹاف کولیج ہے ہیدر آباد میں شتیتی یعنی option 6 کا right answer ہو گیا next question دیکھ لیجی 84 question national defense academy کہاں پر شتیت ہے تو national defense academy کھڑک باسلہ پونے جو کی مہاراستہ میں ہے وہاں پر شتیت ہے next 85 question ہے کیندریہ اوشدی سوڈ سنسطان کہاں شتیت ہے کیندریہ اوشدی سوڈ سنسطان ہے لکھنو میں 85 کا C answer right ہو گیا next ہے ون انوسندھان سنسطان کہاں پر شتیت ہے تو ون انوسندھان سنسطان ہے دیرہ دون میں option D اس کا یہاں پر right answer ہو جائے گا دیرہ دون next ہے 87 question diesel locomotive works کہاں شتیت ہے diesel locomotive works کار کھانا یہ کہاں پر شتیت ہے یہ ہے وارانسی میں جس کو بنارس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو کی ہے اترپردیش میں 87 question کا right answer ہو گیا option B next 88 question دیکھ لیجی کیندریہ پریعون انجینیرنگ انوسندھان سنسطان کہاں پر شتیت ہے اس کا right answer کیا ہو جائے گا اس کا right answer ہوگا option C ناگبور 88 question کا right answer option C next question ہے 89 question بھارت میں وکشت ستے سے ستے پر مار کرنے والی پہلی مسائل ستے سے ستے پر مار کرنے والی پہلی مسائل پہلی مسائل میں نے آپ کو بتایا تھا پریتھوی مسائل تھی جو ستے سے ستے پر مار کرتی ہے یعنی اے option یہاں پر right answer ہو گیا دوستو آپ کو ویڈیو کیا سا لگ رہا ہے comment section میں اپنی رائے ضرور دینا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور جرہ بھی آپ کو یہ لگے کہ آپ کے لئے ہے فیل فل ہے تھوڑا بھی تو اپنے دوستوں کے ساتھ share کرنا اور آپ کے پاس جتنے بھی study group ہیں ان میں آپ share کر دینا facebook اور whatsapp سبھی پہ تو friends اور ویڈیو کو like ضرور کیا کیجئے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو like کرنا اور ایسے ویڈیو پانا چاہتے ہو بھویشم ہے تو چینل کو ابھی subscribe کر کے bell icon کو جرور press کر لینا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی notification آپ کو ترنت مل جائے کیونکہ بہت سارے students کی یہی میرے کو سکھایت آتی ہے کہ ہمیں ویڈیو کا notification نہیں ملتا تو notification نہ ملنے کا یہی کا ہے کہ آپ نے notification bell کو press نہیں کیا ہے اگر آپ ایسا کر لیتے ہو تو 90% chances ہے آپ کو notification مل جائے اور اگر پھر بھی نہیں ملتا تو آپ ہمارے telegram group کو join کر لیجئے اس میں میں ہر ویڈیو جو نہیں ڈالتا ہوں اس کا link share کر دیتا ہوں تو اس سے آپ کو کوئی بھی ویڈیو miss نہیں ہوگی تو آپ کو یہ کام کرنا ہے telegram group کا link آپ کو نیچے description میں مل جائے گا وہاں سے آپ ساری pdf بھی download کر سکتے ہیں ساری pdf آپ کو وہاں پہ ایک ساتھ مل جائیں گی تو next question دیکھ تینک بھی miss ہے ناغ ناغ جس کو داغ اور بھول جاؤ سرینی کی miss ہے یہ ناغ next ہے 92 question بھارت کی intermediate ballistic missile کون سی ہے تو intermediate بھارت کی ballistic missile ہے option a hagni 2 next question ہے 93 question ستھل سینا کے کرنل گینگ کے ادھیکاری کے سمان why سینا کے کس ادھیکاری کا پد ہوتا ہے تو friends یہ question ہے ایک ویڈیو میں لیے لا چکا ہوں یہ بہت ہی مطلب یہ آسانی سے آپ کا ایک نمبر بنا سکتے ہیں بس آپ کو پان سات رینک سے ان کو یاد کرنا ہے تو انہی سے آپ کو سن پوچھے جائیں تو ایک کو سن اپنا پکا کر سکتے ہو اگر آپ دیکھ لو تو میں سوچ ہوں آپ خود سمجھ دار ہو 10 minute کی ویڈیو دیکھ آپ اپنا ایک نمبر پکا کر سکتے ہو تو میں نے playlist میں جو آپ کے topic wise کی playlist ہے اس میں آپ کو ویڈیو مل جائے گی ایک رینک سکو ضرور انڈین آرمی میں جو ایک ویلنٹ رینک ہے کرنل کی وہ ایر فورس یعنی وائی سینہ میں کس ادھیکاری کے سمان ہے تو وہ گروپ کیپٹن کے سمان ہو جائے اپسن ای آن پر رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکس کوشن ہے ستھل سینہ کے نو سریجت دکشنی کمانڈ کا مکھیل آنس دیتا ہے تو کمانڈ کے مکھیل بہت ایمپورٹنٹ ہے ایک ویڈیو ان کی بھی میں آپ دکشن دیکھ لیجیے فلائنگ افیسر رینک کا ادھیکاری نو سینہ کس افیسر سمان رینک کا ہوتا ہے تو یہ تو پھر سی وہی کوشن آگیا تو آپ کے لیے وہ ویڈیو بہت ہیمپورٹنٹ ہو جاتی ایک رینک کی ان کو دیکھ لینا آپ تو اس کا آنسر میں بتا دیتا ہوں سب لیفٹنٹ نیو میں سب لیفٹنٹ سب سے رینک ہوتی ہے اور اے فورس میں فلائنگ آفیسر اور آرمی میں لیفٹنٹ نیکس دیکھ لیجیے سیونت کوشن سیونت نہیں نائنٹی سیونت کوشن آپ کے لیے وائی سینہ کے پرسکشن کمانڈ کا مخیلہ کہاں ہے اس کا نام ہے پیناک نیکس نائنٹی نائنٹی کوشن لکش کیا ہے لکش ایک بھارت کا پہلا پائلٹ رہیت ویمان ہے یعنی جس کو اڑانے کے لیے پائلٹ کی آوش نہیں پڑتی ہے ہنڈر کوشن بھارت کے پرقش پاسٹر یعنی مسائل وکاس کاری کرم کو سنچالت کرنے کی جمہ داری کون سا بھاگ نبات ہے چار آپ کے پاس دیئے گئے ہیں تو ان میں سے رائٹ آنسر جو ہو جائے گا اپس سی رکش انوسندان اور وکاس سنگھتھن اس کی جمہ داری سنبھالتا ہے نیکس 101 کوشن دیکھ لیجئے ان میں سے کس بھارت ویگینک کو مسائل مین کہا جاتا ہے مسائل مین آپ پتا ہے ان کے بارے میں آپ کافی پتا ہوگا اور جتنی نولیج آپ کو ان کے بارے میں کمینٹ کر لکھئے سارے جو پوائنٹ سا ان کے بارے میں لکھ دیجئے کیونکہ جب آپ لکھتے ہو تو آپ کی میمری کون سا ہے بھارت کا پہلا پرمانو انساندان دی اکٹر ہے اپ سرا اوپشن ڈی رائٹ آنسر ہو جائے گا اوپشن بھارت کا پہلا سفل پرمانو پریکشن کب کیا گیا تھا 18 مئی 1974 کو اوپشن دیکھ لیجئے اوپشن چار کوشن ہے اندر گاندھی پرمانو انساندان کے اندر کی ستھاپنا کہاں کی گئی تھی کہاں کی گئی ہے تو اندرہ گاندھی پرمانو انساندان کی ستھاپنا کل پکم میں کی گئی کل پکم آپ کو بتا ہے کہاں پہ ہے تم لادو میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو نیکس کوشن ہے 105 کوشن نم میں سے کس تھی کو بھارت نے کرم سے 3 ایم 2 سفل پرمانو پریکشن کی گئے تو اس کا right answer جو ہو جائے گا 105 کوشن کا آپ کے لیے option c option c 11 m 13 مائی کو 3 2 سفل 3 پرمانو پریکشن کی گئے اور 2 13 مائی کو کی گئے کرم سا یہ یہ بات کی گئے 1998 مائی 106 کوشن بھارتی انترکس انساندان سنگٹھن اسرو جس کی فل فرم کی انڈین سپیس ریسرچ ارگنائزیشن اس کی ستھاپنا کب کی گئی اسرو کی ستھاپنا کی 1979 کو 107 کوشن بھارت نے اپنا پہلا اپگرہ انترکس میں کب چھوڑا تو بھارت اپنا پہلا اپگرہ انترکس میں چھوڑا تھا 19 مارچ 1975 کو یہ اپسن اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پر اپگرہ 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 جو بھارت کی جمین سے چھوڑا گیا اور بھارت کی جمین سے چھوڑا گیا روحین جس کو آپ جانتے ہو وہ سے چھوڑا گیا تھا روحین بھارت اپگرہ اپگرہ چاولہ کی مریت کی اپگرہ 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 جانے کے کان ہو گئی تو اس یان کا کیا نام تھا کولمبیا اپسن ایس کا صحیح اتر ہو جائے گا نیک کو شن نیم میں سے بھارت کا پرثم انترکس یاتری کون ہے تو بھارت کا پرثم انترکس یاتری ہیں راکی سرما اور ویسو کے ہیں یوری گاگرین جو کی روز سے سم رکھتے ہیں نیک کوشن 111 انترکس میں چھوڑا گیا پرثم کری نیم میں سے کون سا تھا سپوت نک ایک یعنی option d رائٹ آنسر ہو جائے 101 کا option d رائٹ آنسر ہوگا نیک 112 کوشن نیم میں انترکس میں جانے والا پرثم ویکتی کون تھا میں نے آپ کو ابھی بتا تھا دو بار بتا چکا یوری گاغرین جو کی روس سے سم بند رکھتے ہیں اور چندرمہ پر جانے والے نیل آم سٹونگ جو کی امریکہ سے سم بند رکھتے ہیں next 113 question ویکرم سارابائی انترکس کے اندر کہا ستھیت ہے ویکرم سارابائی سپیس ریسر سینٹر کہا پہ ہے تیروان پورم کیرلا میں تیروان پورم کیرلا کی راجدانی ہے جو وہاں پہ ہے سری ہری کوٹا میں ستیس دوان ہے اور next کوشن آپ آئی جاتا ہے پروفیسر ستیس دوان انترکس کے اندر کہا پہ ستھیت ہے یہ ہوگیا سری ہری کوٹا اوپشن اوپگرہ ہے وہ کون سا تھا تو اس کا اوپشن ہو جائے سہی ایڈو سیٹ اس کو یاد آپ بلکل ایزی طرح سکتے ہو کیونکہ سیکشن سیکشن کا مطلب ہے ایجوکیشن سی سمبند سیکشن ہو گیا ایجوکیشن تو ایڈو سب آگیا اس میں بھی ایڈو آ رہا ہے تو اس کو آپ ایسے یاد کر سکتے ہو بلکل آسانی س نیون میں کس اپگرہ کا نام بھارتی مول کی انترکس یاتری کلپنا چاولہ کے نام پر رکھا گیا تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا میٹ سیٹ اپگرہ کا نام رکھا گیا تھا بھارتی مول کی انترکس سنیوک تراشتر سنگ کی ستھاپنا ہوئی تھی 24 اکٹوبر 1945 جس کی یاد میں ہر سال 24 اکٹوبر کو یو اینو دیوش منایا جاتا سنیوک تراشتر سنگ دیوش منایا جاتا ہے اور حال فلال میں سنیوک تراشتر سنگ یعنی یو اینو کے جو ہے ادھیکس کون ہے وہ ہیں انٹی نیو گتی رس اور پہلے ادھیکس اس کے کون تھے وہ بھی ہم دیکھیں گے دیکھ لیجئے سنیوک تراشتر سنگ سنیوک تراشتر سنگ 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 دو تین سن دیئے گئے ہیں سنیوک تراشتر سنگ نیو یعنی option b اس کا right answer ہو جائے گا نیو york 118 کا right answer ہو گیا option b یعنی new york next 119 question جو بھی اسی سنگ 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 پرثم ما سچیو یعنی یہ میں بتا حال فلا سچیو کون ہے انٹی نیو ما سچیو انٹی نیو گتیر سور پرثم تھے ترگ ویلی اپ کو یاد رکھنا ہے ا ا اس کا سہی اتر انتراشتے سورکشیہ اور سانتی کو بنائے رکھنے جمہ داری ان میں سے کس کی ہے سورکشیہ پریشد کی option d یہاں پہ غلط مت دینا کچھ بچی یہاں پہ right answer لگا جاتے انتراشتے یہ غلط ہو جائے گا سورکشیہ پریشد دیس کا بلکل صحیح answer d next دو question دیا گیا ہے amerika اور روس b option میں britain c option d option میں یہ سبھی تو اس کا right answer جو ہو جائے گا option d یعنی یہ سبھی یعنی کی جو سورکشیہ پریشد ہے سنیوکت اشترسنگ کا سورکشیہ پریشد اس میں کل پانچ دیس دس دس ہیں اور باقی کے جو دس دس پانچ دیس ہیں تو ان پانچ دیس کے نام ہے amerika rouse france chine اور britain تو next دیکھ لیجی آپ next 122 question جو کی آخری question ہے اسی ویڈیو کا سنیوکت راشتر سنیوکت راشتر ماس اچیو کتنے ورشوں کا ہوتا ہے یہ پوچھا گیا ہے تو سنیوکت راشتر ماس اچیو جو ابھی half میں 10 یوگو تیرس ہیں ان کا کارے کتنا ہوتا ہے پانچ ورش option b اس کا correct answer ہو جائے تو دوستو آج کے top 120 question یہ ہی پہ سماپت ہوتے ہیں آج کے جو جی کے ویڈیو تھی top 120 question کی یہ پہ اس کے سارے question سماپت ہوجاتے ہیں تو اب کام بچ گیا آپ کا کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا آپ کو لگوں کے لئے محنت سے اتنی لمبی ویڈیو بنائی ہے تو کچھ آپ کا بھوز بنتا ہے اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اگر آپ کو پسند آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیے بگر مجھ جائی اگر پہلی بار چینل پر آئے ہو تو نوٹیوکیشن بیل کو بھی ساتھ میں پیس کر لینا تو فرنڈز آپ سے یہ پہ الویدہ کہتے ہیں آپ کے لئے نیکسٹ جو آپ کے کوشنز ہیں وہ لاتے رہیں سبزیٹ کے یہ پوری جی کے لائے ہوں ہے کچھ دن میں آپ کے لئے ہی آئیں گے تو آپ ایسے ہی دیکھتے رہیں مزے سے اپنی تیاری کرتے رہیں اور آپ بتاتے رہیں کہ آپ کس چیز کی ضرورت ہے جس ٹوپک پہ بھی آپ کی ویڈیو چاہتے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں کمنٹ بوکس آپ کا یہ ہے آپ ہی کے لئے ہے آپ پیسہ لگنے والا نہیں ہے آپ جتنے کمنٹ کیجئے گا میں ان کو پڑھتا ہوں دھیان سے پڑھتا ہوں کہ کمنٹ کو آلانکہ سبی کا ریپلائی میں نہیں کر پاتا ہوں لیکن ہر ایک کمنٹ کیجئے ٹھیک ہے پھر ملتے آپ سے نیکس ڈیو میں تب تک کیلئے آپ سے لیتے ہیں جائن جائب بھارت